نمسکار ساتھیوں کو ایدینا کی طرف سے ایدینا ایک سمو یا سمودائے سے بنا ہوا ایک نیوز چینل ہے اس میں آج ہمارے ساتھ ہیں افتار سنگھ مہمہ جو کسان آندولن سے جڑے تھے تو ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں گے ان کے بارے میں ان کی سنستہ اور آنے والی الیکشن کے بارے میں بھی ان کی رائے پوچھیں گے پہلے نمسکار اور آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد پہلی چیز ہم جاننا چاہیں گے آپ کا پرچھائے اور آپ کی سنستہ کے بارے میں اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ بتا سکے کہ یہ کسان آندولن میں کیا ایک ہی سنستہ ہے کی بہت ساری آج سنستہ ہیں تو تین سوال ایک ساتھ آپ کے لیے میرا نام افتار سنگھ مہمہ ہے اور میں کرانتی کاری کسان یونٹ کا پریس سچیو ہوں ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر درشن پال ہیں اور ہماری کرانتی کاری کسان یونٹ جو ہے وہ سات آٹھ راجیوں میں ہیں اتر بھارت کے اور ہمارا جو اندولن کے اندر جو سنگھت کسان مہرچہ بنا ہے جس میں سینکڑوں لگ بھگ چار سو کے اوپر کسان مجدور سنستائیں ہیں ان سے جڑ کر کے بنا ہے اور اس میں کرانتی کاری کسان یونٹ پنجاب کی ایک اور جو ابھی پنجاب سے بار شے سات راجیوں میں بن چکی ہے اس کی ایک اچھی بھونکہ ہے ایک چیز سادان لوگ جو جڑے نہیں ہیں ساندولن کے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ ستھانیا ہے کیا یہ راجی اندولن ہے کی ایک ہی جگہ پہ سیمت ہے نہیں یہ ایک جگہ پہ سیمت نہیں ہے جیسے پہلے جب کرونا کال کے دوران تین کرشی قانون آئے تھے تو یہ پنجاب سے شروع ہوئے پھر ہریانہ اب دلی کے اردگرد ایک سال تک اندولن چلا اسی دوران یہ اندولن جو سنگت کسان مہرچہ کے اگوائی میں چلا پورے دیش میں فیل گیا اور ابھی پورے دیش کے اندر بائیس تئیس راجیوں کے اندر راجی ستریے کمیٹیاں بن چکی ہیں کوارڈینیشن ہو گئے ہیں جتنی بھی سنگتھن ہیں اور وہ کوارڈینیشن دیش سے راجے راجے سے جلہ ستریے اور بلاک ستر کے اوپر بن چکا ہے یعنی مانے کہ پوری طاقت کسانوں کے جھٹ ہو چکی ہے اور کیا اس کے ساتھ صرف کسان ہی جھڑے ہیں یا دوسرے ورگ جیسے شرمک بھی جھڑے ہیں نہیں پہلے اس کے ساتھ کسان اور جو کھیتیار مزدور تھے جو کھیتوں میں کام کرنے والے تھے وہ جھڑے تھے لیکن ابھی پچھلے ایک سال سے قریب کوشش کی گئی کہ جو ٹریڈ یونین ہیں جو فیکٹری مزدور ہیں ورکرز ہیں ان سب کو ساتھ لیا جائے تو دلی کے اندر تالکٹورا سٹیڈیم میں لگ بھگ ایک سال کے آس پاس ایک بڑا کنونشن ہوا جس میں کسان مزدور نوجوان ودیار تھی اور ٹریڈ یونین ورکرز فیکٹری مزدور یہ سب ہی اس میں جوائنٹ ہو چکے ہیں اور اسی کے چلتے دو تین بڑی کال جو اس کے ہم نے جوائنٹ لی دی ہے ایک تو نومبر میں تین دفصی ہے جو راجے کی راجدھانیاں ان کے اوپر کسان بھی آئے ہیں مزدور بھی آئے ہیں فیکٹری ورکرز بھی آئے ہیں اور جو بھارت بند سولہ فروق ہوا اس میں سبھی کا جو بھی دیش کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں چاہے کسی بھی سنستہ میں کر رہے ہوں کسی بھی ورگ میں کر رہے ہوں وہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں کالا قانون یا پھر وہ تین جو قانون تھے وہ تو رد ہو گئے ہیں اب کسان کیا چاہتا ہے دیکھئے یہ جو تین قانون رد ہوئے ہیں یہ تو ایک نیا حملہ تھا ہمارے دیش کے اوپر وٹیو کی طرف سے کسانوں سے کھیتی چیننا اور بھندارن کرنے کا جو ادھکار ہے وہ کارپوریٹس کو دینے کا تھا وہ تو ابھی واپس ایک بار ہو گیا ہے لیکن جو پچھلی پوری مانگے ہیں جو کسانوں کا کرج ہے جو ان کی کارپوریٹ پرست نیتیوں کے چلتے ہیں ان کے اوپر بڑا کسانوں کے اوپر اس کو ختم کرنے کی مانگ ہے اور سپیشلی ایک جو مانگ ہے جب دلی سے اندولن سسپنڈ کیا گیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ لکھت میں وعدہ کیا تھا کہ ایم ایس پی کا گرنٹی قانون بنائیں گے اور موڈی جی جو دوہزار چودہ میں ستہ میں آنے سے پہلے یہ سینہ پیٹ کے کہتے تھے شاتی ٹھوک کے کہتے تھے شپن انچ کے شاتی سے کہ پہلی ہی کیبنٹ میں کرج مافی ہوگی پہلی ہی کیبنٹ میں سی ٹو فارمولے کے ساتھ سی ٹو پلس فیفٹی جو ڈاکٹر سوامی نرسن کا فارمولہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو ایم ایس پی جو دیں گے تو ایم ایس پی ایک گرنٹی قانون بنانا ابھی باقی ہے کسانوں کے اور بہت ساری مانگیں باقی ہیں اور جو مزہور ہیں جو لیبر ہیں ان کے چار جو لیبر کورٹ جو بنائے گئے ہیں ان کو بھی ختم کروانا یہ سب مانگوں کے لے کر اندولان ابھی چل رہے ہیں اور کیونکہ یہ چنہاں کا ماحول ہے آپ یا آپ کی سنستہ چنہاں سے کیا امید رکھ رہی یا اس کے لیے کچھ آپ کے جو سیوت کسان مورچہ کا ابھی دلی میں ایک بڑا مہا پنچہت ہوا کسان مزہور مہا پنچہت چودہ مارچ کو اس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دس سال کسانوں کی مانگیں نہیں مانے گی کارپورٹ کو بڑاوا دیا گیا اور لاسٹلی جو لکھت میں وعدہ ہوا تھا وہ بھی نہیں مانا گیا اور اس بار جب کچھ کسان سنگٹن دلی آ رہے تھے تب بھی ان کسانوں کے اوپر لاتھیاں برسائی گئی گولیاں داگی گئی کسان شہید ہوئے ہیں ٹریکٹر توڑ دیئے گئے ہیں تو اس روش کی وجہ سے کیونکہ دس سال انہوں نے کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا کارپورٹ پرست ہیں یہ پوری طرح سے کارپورٹ کو سب کچھ دے رہے ہیں تو اس لئے اس جنگٹ کسان مورچہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بی جے پی جو پوری طرح سے کارپورٹ آمانیہ ڈانین کے پکش میں چلی گئی ہے تو اس کو سجا دی جائے اس کو اکسپوز کیا جائے سجا دی جائے اور ستہ سے باہر کیا جائے تو اس بار الیکشن میں اس جنگٹ کسان مورچہ اور ان کے ساتھ جو ٹریڈ یونینز ہیں ان سب کی ایک بھوم کا رہے گی کہ یہ جو دیش ورودی ہیں کسان ورودی ہیں مزدور ورودی ہیں ان کو ستہ سے بار کیا جائے اور اس آندولن کا کون سے کون سے راجیوں میں آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ اثر ہو دیکھئے سب سے زیادہ جو اثر ہے اتر بھارت میں پنجاب ہریانہ میں بہت جبردست ہے ویسٹن یوپی میں جبردست ہے اور اگر ہم اس کے بعد کی بات کرے تو یہاں ساؤتھ میں کرناٹک کے اندر جتنی بڑی ریلیاں پنجاب کے اندر ہوئیں اتنی بڑی کرناٹک نہیں تو ہمیں یہ ایک امید ہے کہ کرناٹک کو سینٹر مانتے ہوئے پورے ساؤتھ کے جو بھارت کے راجے ہیں ان میں بڑا اندولن ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو کارڈینیٹ کر کے پورے دیش کے اندر یوپی کے اندر بہار کے اندر بڑا اندولن ہے پشن بنگال میں بھی لوگ سمرتھن میں ہیں اور راجستان ایم پی سب جگہ پہ کسان اندولن چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں لوگوں کی ایک امید ایک ایک امید بنا ہوا ہے کہ کسان اندولن ہی جو اس فاشی وادی بی جے پی اور کارپوریسٹ پرست بی جے پی کو ہرا سکتا ہے میں ایک چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو نیتا یا پھر کسی یونین کا ممبر نہ مان کر اگر آپ اپنے آپ کو کسان ہی سمجھے جو آپ ہیں تو کسان کو کیا سوچ کر ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں کسان کو یہ سوچ کر ووٹ دینا ہے کہ دس سال میں کسانوں کے ساتھ جو ہوا جتنا کسانوں کے اوپر لاتھیاں چلی گولیاں چلی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو مین ہے کہ ہماری جو کھیتی ہے جو یہ تین قانون لے کر آئے تھے وہ ابھی ایک بار تو واپس ہو گئے ہیں لیکن ان کی نیت وہیں ٹکی ہوئی ہے کہ کیسے کسانوں کی جو منڈیاں ہیں خاش کر کے اتر بھارت کی میں بات کروں جو منڈیاں اے پی ایم سی ہیں سب ان کو ختم کر کے پرائیویٹ کو اس میں لائے آ جائے اور مینلی جو کسانوں کے پاس جمین ہے اگر بی جے پی تیسری بار پھر آ گئی تو یہ سب سے بڑا حملہ جو تین قانون اس سے بھی بڑا حملہ یہ جمین کے اوپر کریں گے تاکہ جمین چین کے کارپورٹ کو دی جائے ہمیں لینڈ لیس کر دیں گے کسانوں کو اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے تو رائیڈ تھا کہ ہم اندولن کرتے ہیں ویرود کرتے ہیں اور قانون واپس کر دیا ہمیں جو لگتا ہے کہ اگر بی جے پی دوبارہ سطح میں آ گئی تو یہ ہمارا ویرود کرنے کا ادھکار بھی شین لے گی کیونکہ یہ بھر بات پہ ان کے لیڈر بولتے ہیں کہ ہمیں چار سو پاردو ہم سمیدھان کو ہی بدل دیں گے ہم کیونکہ انہوں نے نعرہ دیا تھا پہلے انہوں نے نعرہ دیا تھا کانگرس مکت بھارت اب ان کا نعرہ ہے ویرود مکت بھارت تو ویرود مکت بھارت بنانا ہے تو جو سمیدھان ہمیں ادھکار دیتا ہے ویرود کرنے کا کسی بھی غلط چیز کا تو یہ اس کو ختم کرنے والے ہیں تو ہم کسانوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان کو کھیتی بچانی ہے اپنے کھیت بچانے ہیں اور اپنا ویرود کرنے کا سمیدھان جو ادھکار دیتا ہے اور سمیدھان کو جو بچانا ہے اس کو اگر بنائے رکھنا ہے دیش کے مانسامان کو بچائے رکھنا ہے کسان کے مانسامان کو بچائے رکھنا ہے تو اس لیے ہمیں بی جے پی کو ستہ سے باہر کرنا اور اس کے اگینسٹ جو بھی اسے ہرا سکے اس کو ووٹ دے کر کے اس کو سجا دی جائے میں ایک اور چیز آپ سے رائے مانگنا چاہتا ہوں جیسے میں ہوں میں شہر میں رہتا ہوں سہانبوتی تو ہے کسان کے ساتھ پر پوری طرح سے نہیں جانتا ہوں کہ ان کی کیا تکلیفیں ہیں اگر آپ میرے جیسے بہت سارے ناغرکیں جو شہروں میں رہتے ہیں ان کی سہانبوتی ہے پر ان کو فارمر یا کسان کے بارے میں پوری طرح سے پتا نہیں ہے تو آپ ان کو کیا رائے دیں گے اور کیا بولیں گے کیا سوچ کر انہیں ووٹ دینا چاہیے دیکھیں میں پرست یہ کہنا چاہتا ہوں جو شہر کے رہنے والی لوگ ہیں ان کو جندہ رہنے کے لیے ووٹ بی جے پی کے گینسٹ دینا چاہیے کیوں کیونکہ دیکھیں آپ کسان کو جیدہ نزدیک سے نہیں جانتی لیکن کسان کا پیدا کیا ہو اناز آپ کھاتے ہیں تب ہی تو جندہ رہتے ہیں اور اگر بی جے پی روپیٹ کر گئی تو یہ سارا کچھ جو بھندارن ہے اناز کا بھندارن دیکھیں ابھی جتنی چیزیں کارپیٹ کے پاس ہیں وجلی ہیں یہ وہ سب تو اپنی مرجی کے دام پہ دیتے ہیں اگر اناز کے اوپر پوری ذرا سے کارپیٹ کا کبجہ ہو گیا کسان ختم ہو گیا تو وہ اپنی مرجی سے دیں گے ابھی دیکھیں ایم ایس پی کی لڑائی ہے ایم ایس پی کی کرونی گارنٹی کی مانگ ہے وہ صرف کسان کی مانگ نہیں ہے وہ پورے دیش کے لوگوں کی مانگ ہے کیوں کیونکہ دیکھیں میں پنجاب کی بات کرتا ہوں پنجاب میں اگر گہوں اور دھان کے اوپر ایم ایس پی ملتا ہے تو جو بزار میں آپ جیسے لوگ کھریدتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بائیس روپے کے لوگ گہوں ہیں تو اس کو آٹا بنانے کے بعد اتنے روپے کھرچہ ہوگا اور اتنے پر بکے گا اور اتنے پر ہمیں ملے گا وہ لیتے ہیں لیکن جو چیزوں کے اوپر ایم ایس پی نہیں ہیں جیسے آلو ہے سبجیاں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو کسان پیدا کرتا ہے وہ جب کسان کے پاس ہوتی ہیں جب اسے ویپاری کھریدتا ہے ایک روپے کلو آلو دو روپے کلو آلو لیکن جب وہی آپ کے جیسا شہری لوگ جہاں اور لوگ جن کو خرید کر کے کھانا ہے وہ لینے جاتے ہیں تو ان کو بیس روپے کلو چالیس روپے کلو پچاس روپے کلو چیزیں ملتی ہیں مٹر دیکھئے مٹر ہمارے ہوتا ہے جب کسان کے پاس ہوتا ہے تو پانچ سے دس روپے کلو ہوتا ہے آپ بجار میں خریدنے جاؤ گو تو آپ کو معلوم ہوگا کتنے روپے میں ملے گا تو بیچ کا جو بڑا منافع ہے وہ اپاریس کے لیے اسی لیے لے کے جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ کسان کو تو ایم ایس پی مل نہیں رہی اور شہر کے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ایم ایس پی ہے کیا یہ کتنے روپے میں ملنا ہے تو یہ کسان سے زیادہ جو آپ کے جیسے خریدنے والے لوگ ہیں ان کی لوٹ ہوتی ہے تو آپ کو اپنی لوٹ بھی روکنی ہے اور جندہ رہنے کے لیے تاکہ اچھانی سے آپ کے پاس اناج بھوجن سب پہنچتا رہے اس کے لیے آپ کو بی جے پی کو ہرانا ہے اور کسان کے پکش میں کھڑے ہونا ہے آخری question آپ جہاں سے آتے ہیں وہاں بھگت سنگھ اور آپ ان سے پرینلہ لیتے ہیں اگر آپ بھگت سنگھ کی طرف سے یا بھگت سنگھ کی آئیڈیاز کو لے کے ہی آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ ان کے آئیڈیاز کو لے کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس election کے لیے دیکھئے بھگت سنگھ کے جو بچار ہیں بہت بڑے ہیں تھوڑے سے سمجھ میں ان کو کہنا مشکل ہے بہت مشکل ہے تو ایسے مطنہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے کہا تھا کہ نائنٹی فورٹی سیون میں جو ازادی آئی ہے یہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں صرف گوروں سے ازادی نہیں لینی ہے گوروں کے بعد یہ جو کالے انگریز بیٹھیں گے گدی کے اوپر ان سے لڑنا ہوگا تو یہ لگاتار جو لڑائی چل رہی ہے کیونکہ لوٹ کر کے یہ ہمارا جو سارے دیش کے خزانے ہیں کھیتی ہیں سب کچھ لوٹ کر کے کارپورٹ کو دے رہے تو اس لڑائی کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں لڑائی جو بھی ہمارے اوپر اٹیک کرے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے کوئی اور آج کی دن بی جے پی ہے تو پہلے ان سے لڑنا ہوگا لیکن اس لڑائی کو جاری رکھتے ہوئے جب تک منوچھے کے ہاتھوں منوچھے کی لوٹ ختم نہیں ہوگی تب تک ہمیں سنگرس جاری رکھنا ہے لیکن جو فوری اقدم سے سامنے ہیں جیسے بھاگ سنگھ سمجھتے تھے کہ لڑائی دور کی ہے لیکن ان کو پتا سامنے جو بریٹش سامراج ہے انگریز ہے تو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی شروع کی تو آج ہمارے سامنے بی جے پی ہے آر ایس ایس ہے جو ایک دم سے ہمارا گلہ گھونٹ رہی ہے ہمیں مار رہی ہے ہمیں لڑوا رہی ہے وہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے اور آج ہمیں اس سے لڑنا ہے اس سے جیتنا ہے پھر آگے کی لڑائی جاری رکھنی ہے بہت بہت اچھا آپ کرناٹک میں آئے اور آپ کو کچھ کرناٹک کے لوگوں کے لیے کچھ کہنا ہے تو وہ بھی کرناٹک میں میں آیا ہوں بڑا اچھا لگا ہے میں گاؤں میں گیا ہوں کل بھی کچھ میڈنگز کسانوں کی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے پنجاب اگینسٹ بی جے پی ہے کرناٹک بھی ویسا ہی ہے جہاں یہ کہے اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب کو سینٹر بنا کر کے جیسے ہم پورے نورت بھارت میں ایک اچھی مہم چلا رہے ہیں بی جے پی کو ہرانے کی اور کسان کو بچانے کی دیش کو بچانے کی کرناٹک اور پورے جو دکشن بھارت ہے کرناٹک اس کا سینٹر ہے یہ بھی اچھی مہم چلا کر کے بی جے پی مکت بھارت بنانے میں دیش کے لوگوں کی بڑی مدد کریں گے اور مجھے بڑی خوشی ہے یہاں کے لوگ دن رات یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں بہت بہت دنیواد thank you so much for watching thank you